بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچویں سپارے میں سورہ ان نسا کی آیت نمبر ایک سو پندرہ کا ترجمہ ہم نے گزشتہ درس میں کیا تھا لیکن چونکہ یہ کچھ خرابی کی وجہ سے ریکارڈنگ میں آواز نہیں آ رہی تھی تو اس کا دوبارہ ترجمہ اور جو باتیں گزشتہ درس میں عرض کی گئیں ان کو تو نہیں سب کو تو ریپیٹ نہیں کیا جا سکتا بہرحال اس زمن میں چند باتیں عرض کر کے اگلی آیت مبارکہ اس کا بھی انشاءاللہ ترجمہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى ہدایت واضح ہو جانے کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کا رستہ چھوڑ کے اور رستے پہ چل پڑا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ تو ہم اس کو ادھر ہی پھیل دیں گے جدھر وہ چلا ہے وَنُسْلِهِ جَهَنَّمِ اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے وَسَاعَتْ مَسِیرَ اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کی تباہ اس رستے کو فالو کرنا اس پہ چلنا دو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی اور معال کے اعتبار سے دونوں کا ایک ہی یعنی نکتہ نظر یعنی ایک ہی چیز ہے دونوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنوں کا رستہ چھوڑ کے کسی اور رستے پہ چلنا کیونکہ مومن کہلوانوں والے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستہ مبارک پر حضور کے طریقہ مبارک پر چلنے والے ہی سچے پکے مومن ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات شریعتِ متحرہ پر چلتے ہیں تو اگر کوئی مومنوں کا رستہ چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کرے گا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا وہی ہے جو مومنوں کا رستہ چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کر رہا ہے تو اصل میں دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا وہ گویا مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ چال رہا ہے جس نے مومنوں کا راستہ چھوڑ دیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے تو سب سے پہلے مومن صحابہ اکرام بدوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست انہوں نے قرآن پاک سنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات انہوں نے حضور کی زبان مبارک سے سنے اور قرآن پاک کا مفہوم اور احادیث مبارکہ کا مفہوم انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا تو سب سے پہلی جماعت مومنوں کی وہ ہیں ان کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس راستے کو مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے اور مومنوں میں سب سے پہلی جماعت صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے حضور سے قرآن پاک سنا اور حضور کے ارشادات حضور کی زبان مبارک سے سنے اور قرآن پاک کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور سمجھا پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کے بعد تابعین تبہ تابعین پھر آئمہ مجتہدین محدثین مفسرین اولیاء سب کا رستہ وہی ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا رستہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا رستہ کیا ہے ذرا اس کو دیکھیں کہ صحابہ اکرام کا نکتہ نظر اور ان کا نظریہ کیا تھا پھر ہمیں ان کے مطابق اپنا نکتہ نظر یونی اختیار کرنا چاہیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بلا شبہ دین کا جذبہ ان کے دل میں اتنا تھا کہ فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازیں بھی پڑھتے تھے نوافل کی کسرت کرتے تھے فرض روزوں کے علاوہ کسرت سے نفلی روزے رکھتے تھے فرض صدقات کے علاوہ کسرت سے نفری صدقات کرتے تھے حج عمرہ اسی طرح اور تمام نکی کے کام لیکن اگر انہیں کسی بات پر ناز تھا تو وہ کیا تھا وہ محبت رسول تھی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائی ہے اس چیز پہ ان کو ناز تھا جیسا کہ بہت سی احادیث مبارکہ کے اندر یہ چیز واضح ہوتی ہے اب دیکھئے صحابہ اکرام کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عذب اور احترام کرتے تھے اور کتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے دلوں کے اندر موجود تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرز وصال کے اندر جس یعنی مرز میں جس بیماری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا مرز کی شدت کی وجہ سے حضور مسجد میں تشریف نہیں لاسکتے تھے نماز پڑھانے کے لئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں حضور کے حکم سے مسجد نبی شریف میں صحابہ اکرام نمازیں پڑھ رہے ہیں اور حضور کی زیارت نہیں اور حضور کا دیدار نہیں ہو رہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ اس کو نقل کرتے ہیں حضرت امام زہری فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک انساری حضرت انس بن مالک انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خبر دی اور ساتھ میں یہ وضاحت کی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے حضور کی خدمت کی حضور کے صحابی ہیں دس سال انہوں نے مدنی جو حضور کی زندگی کا دور ہے حجرت کے بعد حضور کے ساتھ رہے حضور کے خادم خاصتے گھر میں باہر ہر جگہ سفر میں حضر میں ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور حضور کی خدمت کرتے انہوں نے خبر دی اَنَّا أَبَا بَقْرٍ کَانَا يُسَلِّ بِهِمْ فِي وَجْعِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اللَّذِي تُوُفِّعَ فِيهِ کہ حضور کے اس درد یا اس بیماری میں جس میں حضور کا وصال ہوا اس بیماری کے دنوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کو نماز پڑھایا کرتے تھے حَتَّى اِذَا كَانَ يَوْمُ الْإِسْنَئِنِ پیر کا دن آیا وَهُمْ سُفُوفٌ فِي الصَّلَا صحابہ اکرام صف در صف نماز میں کھڑے تھے صفوف فِي الصَّلَا کا مطلب ہے نماز کے اندر تھے نماز شروع ہو چکی تھی یہ نہیں کہ نماز کی تیاری ہو رہی تھی وَهُمْ سُفُوفٌ فِي الصَّلَا یعنی نماز میں صفوں میں تھے یعنی نماز شروع ہو چکی تھی فَقَشَفَ النَّبِيُّ صَّلَا اللَّهِ سَلَّمَا سِتْرَ الْحُجْرَاتِ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ کا پردہ ہٹایا اب مسجد نبی شریف میں ادھر جنوب کی جانب ہی قبلہ شریف بنتا ہے اور جب قبلہ کی طرف موں کر کے کھڑے ہوں تو بائیں آتھ پہ اس طرف حضور کا حجرہ مبارکہ جہاں حضور کی اب قبر انور ہے حضور کا روزہ متحرہ ہے یہیں حضور تشریف فرماتے اس طرف اب صحابہ اکرام صفیں باندھ کے کھڑے ہیں حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں تو ادھر بائیں جانب سے صحابہ اکرام قبلہ کی طرف موں کر کے کھڑے ہیں تو سامنے سے دروازہ نہیں کھلا ہے بائیں جانب سے وہ پردہ ہٹا ہے حضور کی حجرہ مبارکہ کا تو حضور نے پردہ اٹھ فَقَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سِتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْزُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ حضور کھڑے ہو کر ہمیں دیکھ رہے تھے قَأَنَّا وَجْهَهُ وَرَاكَتُو مُسْحَفٍ حضور کا چورہ انور ایسے جیسے قرآن پاک کا کوئی ورق ہو صحابہ حضرت ایانس فرماتے ہیں حضور کا چہرہ انور ایسے لگا جیسے قرآن کھل گیا ہو تو سُمَّ تَبَسَّمَ يَدْحَكُ پھر حضور نے تبسم فرمایا ہمیں دیکھ کر فَهَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنَا مِنَ الْفَرْحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی زیارت کی خوشی میں حضور کو دیکھنے کی خوشی میں ہم نے ارادہ کیا فَهَمْمْنَا ہم نے فتنہ میں پڑھنے کا ارادہ کیا اور امام کی کیفیت کیا ہے فَنَاقَسَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ لِيَسِلَ السَّفْ حضرت ابو بکر مسلح سے پیچھے اٹھنا شروع ہو گئے تاکہ صف میں شامل ہو جائیں وَزَنَّا أَنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَشَارَ إِلَيْنَا نَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یعنی اشارہ کیا اب تم نماز پڑھتے رہ جاری رکھو وَأَرْخَسْ سِتْرَةَ اور حضور نے وہ پردہ جو ہٹایا تھا وہ آگے کر دیا ڈال دیا پردہ فَتُوْفِيَ مِيَوْمِهِ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی دن حضور کا وصال ہو گیا پیر کے دن ہی تو وہ آخری دن تھا اسی دن حضور کا وصال ہوا تو صبح کی نماز کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ محسوس ہوا تو حضور نے وہاں سے آکے پردہ ہٹایا صحابہ اکرام کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں اور خوشی ہوئی کہ میرے صحابہ اکرام میرے دین کو آگے پوری دنیا میں پہنچائیں گے قیامت تک یہ دین کو باقی رکھنے کا سبب بنیں گے تو نماز کے اندر صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہم کی ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ قیفیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جب ہوئی تو نماز میں فتنے کا ارادہ کالی یعنی نمازیں ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہوں گے تو یہ ہے سبیل المومنین مومنوں کا رستہ صحابہ اکرام کا طریقہ اکار کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور احترام یہ سب سے مقدم ہیں اور اس کو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ اس کو نکل کیا ہے یہ چھ مقامات پہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کو یعنی بیان کیا ہے اب ایک حدیث پاک اسی زمن میں گزرشتہ ہفتے میں نے ارز کی تھی کہ حضرت صدی کے اکبر نماز پڑھا رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے اور حضور وہاں نماز کے وقت موجود نہیں ہیں تو حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں یعنی حضور وہ بنے سلمہ کے اندر کوئی ایک جگڑا تھا اس جگڑے کی ختم کرنے کے لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نماز کا وقت ہوا حضرت بلال حبشی نے ازان کے ہی حضرت صدی کے اکبر سے عز کیا کہ حضور تشریف فرمانی آپ نماز پڑھیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ابھی پڑھاتے ہیں حضرت صدی کے اکبر نماز پڑھانا شروع ہو گئے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے پیچھے سے تشریف لائے پچھلی صاف والوں نے ان کو معسوس ہوا کہ حضور آگئے ہیں انہوں نے درمیان میں جگہ خالی کر دی خصے اگلی صاحب والوں نے خصے آگئے چلتے چلتے پہلی صحف میں حضور آگئے صحابہ اکرام درمیان میں جگہ خالی کرتے گئے حضور چلتے چلتے پہلی صحف میں آگئے حضرت صدی کے اکبر نماز پڑھا رہے ہیں اب وہ بڑے انہمات کے ساتھ توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کسی جانب متوجہ نہیں ہوتے تھے صحابہ اکرام نے کیا کیا کہ فصفقن ناس لوگوں نے یعنی صحابہ اکرام نے تالی ہاتھ پہ آتھ مار کے متوجہ کرنے کے لئے انہوں نے ہاتھ پہ آتھ مارا جب زیادہ فلمہ اکسرن ناس ست تصفیقہ ایک دفعہ نہیں جب کسرت ہو گئی تالیوں کی یعنی بار بار وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں تو التفاہ تھا پھر حضرت صدی کے اکبر بھی متوجہ ہوئے بھر کیا ہوا ہے فرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کو دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے فأشارہ الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انمپس مکانکا حضور پہلی صاحب میں کھڑے ہیں حضرت صدی کے اکبر کو ہاتھ کے اشارے سے کیا بھئی کھڑے رہ تم اپنی جگہ پہ فرفع ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو یدے فحمد اللہ علیہ ما امرہو بہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذالکہ حضور نے حضرت صدی کے اکبر کو جو ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ تم مسلح پہ کھڑے رہے نماز پڑھاتے رہو تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کی کہ اللہ کے محبوب نے میرے آقا نے مجھے اس قابل سمجھا کہ تم نماز پڑھاتے رہو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کی سم مستأخرا لیکن مسلح پہ نہیں دے پیچھے آٹ گئے سم مستأخرا ابو بکر حتی استوا فی الصف پیچھے آٹ گئے وہ صف میں شامل ہو گئے وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آگے آئے فَسَلَّا حضور نے نماز پڑھائی فَلَمَّن سَرَفَ جب نماز ہو چکی تو دو باتیں ہیں ایک تو صحابہ اکرام سے حضور نے فرمایا بھئی تم نے تالیاں کیوں بجائی وہ تو اگر عورتیں ہوں تو ان کو پھر زبان سے کچھ نہیں کہنا چاہیے تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے امام کو متوجہ کریں اگر ضرور پڑھے تو تمہیں تو چاہیے کہ تم تسبیح کو من رابہ شیعن فی صلاتِ فَلْيُسَبِّحْ اس کو سبحان اللہ کہنا چاہیے فَإِنَّا اِذَا سَبَّحَ اِلْتَعْفَاتَ تو امام اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا اِنَّا مَتْتَسْفِيقُ لِنْنِسَا تالی تو وہ عورتوں کے لیے تو تمہیں چاہیے کہ اگر ضرور تو ہو کوئی ایسی کوئی نماز کی اندر کوئی بھول ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے امام کو متوجہ کرنا مقصود ہو تو سبحان اللہ کہ امام سنے گا اور متوجہ ہو جائے گا اور حضرتِ صدیقِ اکبر سے فرمایا جب میں نے حکم دیا تھا کہ تم مسلح پہ کھڑے رہو تو کس چیز نے تمہیں روکا کیوں نہیں تم مسلح پہ کھڑے رہے کیوں پیچھے ہٹ کے ساف میں شامل ہوگے تو حضرتِ صدیقِ اکبر عرض کرتے ہیں مَا قَانَ لِعِبْنِ عَبِيْكُ حَافَتَ اَن يُسَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ابنِ عبی قحافہ کی یہ جرت یہ ہمت کہ آپ کے سامنے وہ مسلح پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے تو یا رسول اللہ ابنِ عبی قحافہ آپ کے والدِ گرامی ان کا نام تو عثمان تھا لیکن کنیت ان کی ابو قحافہ تھی تو اس سے آپ کو ابنِ عبی قحافہ بھی کہا جاتا تھا ابو قحافہ کے بیٹے تو عرض کی حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ ہمت یہ جرت کہ آپ کے سامنے مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیے نہیں ہو سکتا تو دیکھئے حضرتِ صدیقِ اکبر این نماز کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کر رہے ہیں حضور کا احترام کر رہے ہیں تو یہ ہے سبیل المومنین دو واقعات ہو گئے ہیں ایک پہلے یعنی جب حضور کہیں تشریف لے گئے تھے حضرتِ صدیقِ اکبر نے نماز پڑھانی شروع کی جب حضور آگے سے ابا اکرام سب نے ایک نے نہیں حضرتِ صدیقِ اکبر سب سے ابا اکرام درمیان سے صفحیں خالدی کرتے جا رہے ہیں حضور پہلی صفح میں آگے پھر حضرتِ صدیقِ اکبر کو جب محسوس ہوا معلوم ہوا تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مسلحہ کھڑا کر خالی کر دیا اور دوسرا وہ کہ جب آخری دن جس دن حضور کا وصال ہوا صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں حضرتِ صدیقِ اکبر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجرہ مبارکہ کا پردہ ہٹایا تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں نمازیں ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا اور حضرتِ صدیقِ اکبر بھی پیچھے اٹنا شروع ہو گئے تو حضور نے آت کے اشارے سے ان کو کہا نماز مکمل کرو اور حضور نے وہ پردہ پھر آگے کر دیا تو اس میں بھی اور اس میں بھی دونوں جگہ این نماز کی حالت میں صحابہ اکرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور احترام کر رہے ہیں اور یہ اصل میں تین حدیثیں ہیں تین واقعات ہیں ایک تو وہ کہ جب حضور کہیں تشریف لے گئے تھے حضرتِ صدیقِ اکبر نے نماز پر آنے شروع کی حضور تشریف لائے اور حضرتِ صدیقِ اکبر نے مسلح خالی کر دیا اور حضور مسلح پہ تشریف لے گئے دوسرا وہ کہ جس دن حضور کا وسال ہوا صبح کی نماز کے وقت حضور نے اپنے حجرہ مبارکہ کا پردہ ہٹا کے صرف دیکھا تو صحابہ اکرام وہ بھی جو ہیں فرماتے ہیں فَهَمَمْنَا أَن نَفْتَتِنَا مِنَ الْفَرْحِ بِرُوِیَةِ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دیدار حضور کی زیارت کی وجہ سے ہم نے فتنہ میں پڑھنے کا ارادہ کر لیا یعنی نمازیں ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا اور حضرتِ صدیقِ اکبر پیچھے اور تیسرا جو ہے وہ ایک اور انہی دنوں کا واقعہ ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اور حضور کے وصال سے پہلے حضور اپنے اس مرض اور بیماری کی وجہ سے مسجد میں نہیں تشریف لا رہے تھے نہیں تشریف لا سکتے تھے حضرتِ صدیقِ اکبر نمازیں پڑھا رہے تھے ام المؤمنین حضرتِ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ قالت لما مارد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردہ اللذی مات فی ہے کہ جب حضور بیمار ہوئے وہ بیماری وہ مرض جس میں حضور کا وصال ہوا فحضرتِ الصلاة نماز کا وقت ہوا فعزنا اذان کہیں گی فَقَالَ مُرُوا عَبَا بَقْرٍ فَلْيُسَلِّ بِالنَّاسِ حضور نے فرمایا ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں فَقِيلَ لَهُ إِنَّا عَبَا بَقْرٍ رَجُلٌ عَسِیفٌ عرض کیا گیا کہ حضور حضرتِ صدیقِ اکبر بڑے رقیقِ کرب بڑے نرم دل والے ہیں اِذَا تَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَتِئَن يُسَلِّيَ بِالنَّاسِ تو آپ کی جگہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکیں گے فَقَالَا اِنَّا كُنَّا سَوَاحِبُ يُوسُفَ تم تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو مُرُو عَبَا بَقْرٍ فَرْيُسَلِّ بِالنَّاسِ حُکم دو ابو بکر کو کہو ان سے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں فَقَالَجَ عَبُو بَقْرٍ فَسَّلَّا تو حضرتِ صدیقِ اکبر آئے اور انہوں نے نماز پڑھا رہے ہیں فَوَجَدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مِن نَفْسِهِ خِفَّتًا تو ایک مرتبہ انہیں دنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں کچھ بہتری کچھ افاقہ محسوس کیا فَخَالَجَ يُحَادَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اب دیکھیں نماز باجماعت کی اہمیت کتنی ہے یہ نہیں کہ ذرا کچھ تھوڑی سی تکلیف آگئی تو نماز یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جماعت کے لیے تشریف نہیں لارہے تھے تو اس کی کیفیت اس حدیث سے معلوم ہو جاتی ہے کہ حضور کے مرض کی کیا کیفیت تھی فرماتی ہیں کہ کچھ افاقہ محسوس ہوا تو حضور تشریف لائے لیکن اس افاقے میں کیا کیفیت تھی فَخَرَجَ يُحَادَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دو آدمیوں نے سہارہ دیا ہوا ہے دونوں طرف سے ایک طرف ایک آدمی دوسرا طرف دونوں نے سہارہ دیا ہوا ہے دونوں کے سہارے پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لائے لیکن یہ افاقے کی کیفیت ہے کہ بیماری میں کچھ بیتری آئی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لیکن اس افاقے کی کیا کیفیت ہے کہ دو آدمیوں نے دونوں طرف سے سہارہ دیا ہوا ہے اور فرماتی ہیں عمل مومنین قَأَنِّي أَنزُرُ رِجْلِهِ تَخُطَانِ مِنَ الْوَجْحِ دو آدمیوں نے دونوں طرف سے سہارہ دیا ہوا ہے اور اس کے باوجود بھی پھر حضور پاؤں اٹھا کے نہیں چل سکتے پاؤں گسڑ رہے ہیں زمین پہ یہ افاقے کی کیفیت ہے تو پھر باقی بیماری کی کیا کیفیت ہوگی جس میں میں حضور نماز کے لیے تشریف نہیں لارہے تھے یعنی کتنی شدت ہوگی بخار اور بیماری کی افاقے میں یہ حالہ جس میں حضور نے کچھ افاقہ محسوس کیا اور حضور نماز کے لیے تشریف لائے اس وقت یہ حالت ہے کہ دو آدمیوں نے سہارہ دیا ہوا ہے دونوں طرف سے پھر بھی حضور کے پاؤں جو ہیں وہ گسٹ رہے ہیں زمین پہ اب کیا ہوا فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخْخَرَ حضرتِ ابو بکر نے ارادہ کیا کہ وہ پیچھے آٹھ جائیں مسئلہ چھوڑ دیں فَأَوْمَعَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَلَّ حضور آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ گئے فَأَوْمَعَا إِلَيْهِ وَأَبُو بَكْرٍ يُسَلِّ بِسَلَاةِهِ وَالنَّاسُ يُسَلُّونَ بِسَلَاةِ عَبِي بَكْرٍ فَقَالَ بِرَاسِهِ النَّعَم تو راوی یا کہ محدثین کہتے ہیں کہ جب حضور تشریف لے آئے تو پھر اصل امام حضور تھے حضرتِ صدیقِ اکبر کے اب یہ در مسئلہ کھڑے ہیں کہ بہن جانب بنتی ہے تو بہن جانب حضور کو بٹھا دیا گیا اور حضرتِ صدیقِ اکبر وہ یعنی حضور امام ہیں حضرتِ صدیقِ اکبر گویا مکبر ہیں کہ کیونکہ بیماری کے وجہ سے حضور اونچی آواز سے تکبیریں بھی نہیں کہا سکتے تھے تو حضرتِ صدیقِ اکبر اونچی آواز سے تکبیر کہا کہ لوگوں تک آواز کو پہنچا رہے تھے اور جہاں حضرتِ صدیقِ اکبر نے کراہ چھوڑی تھی وہیں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے شروع کی تو اب این نماز کے اندر حضرتِ صدیقِ اکبر وہ پیچھے آٹ رہے ہیں لیکن حضور نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو کعبہ ادھر کھڑے رہو اور حضور امامد فرمارے ہیں اور حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تکبیریں اونچی آواز سے کہا کہ لوگوں تک صحابہ اکرام تمام نمازیوں تک حضور کی آواز کو پہنچا رہے ہیں اب جہاں گوھر کیجئے تین یہ واقعات ہو گئے ایک تو پہلے کا واقعہ جس میں حضور کہیں تشریف لے گئے تھے اور رہے ہیں نماز کی آلت میں اور حضرتِ صدیقِ اکبر نے دورانِ نماز مسئلہ چھوڑ دیا اور حضور مسئلہ پہ آگئے دوسرا یہ کہ حضور تشریف لائے ان بیماری کے دنوں میں حضرتِ صدیقِ اکبر پھر پیچھے اٹھنے کے حضور نے کہا نہیں کھڑے رو اور حضور ان کے پہلو میں بیٹھ کے بائیں جانب اور اب وہ امام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمارے ہیں حضرتِ صدیقِ اکبر حضور کے امامت کے آگے مقبر کی احسیت سے اونچی آواز سے تکبیر کہا کے لوگوں تک آواز کو پہنچا رہے ہیں اور تیسرا وہ واقعہ آخری دن کا کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا صبح کی نماز کے وقت صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہیں حضور نے حجرہ مبارکہ کا پردہ ہٹایا تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں فَهَمَمْنَا نَفْتَتِنَا فِسْرَاتِ کہ ہم نے نماز میں فتنے میں پڑھنے کا ارادہ کرنیا برویات النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی زیارت کی وجہ سے تو این نماز کی حالت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ رحمہ جمعین حضور کا عدب اور اترام کر رہے ہیں یہ ہے اصل سبیل المومنین مومنوں کا راستہ یعنی صحابہ اکرام کا طریقہ ان کے نزدیک سب سے بڑھ کر جو چیز ہی وہ حضور کا عدب ہے وہ حضور کا اترام حضور کی محبت تھی ایک اور چیز سعابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ کا سبیل ان کا راستہ کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ اس کو بھی نکل کرتے ہیں حضرت ابو مستع اشعری رضی اللہ تعالیٰ وہ راوییں فرماتے ہیں مکہ شریف اور مدینہ کے درمیان مدینہ شریف کے درمیان ایک جگہ جاہد رانا وہاں حضور تشریف فرماتے اور کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں حاضرت حضرت بلال حبشی بھی موجود تھے اور سے ابا اکرام کیوں ہوں گے فَأَتَنْ نَبِيَ صَلَّى اللَّهِ صَلَّمَا عَعْرَابِيُن ایک عرابی گاؤں کا رہنے والا کوئی آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا فَقَالَ أَلَا تُنجِزُ لِي مَا وَأَتَّنِي اور آکے کہن لگے کہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے آپ اس کو پورا نہیں کریں گے کچھ دینے کا حضور نے ان کو وعدہ کیا ہوگا کہ تمہیں مال دیا جائے گا اوہ دیا جائے گا کوئی چیز تو آپ نے وعدہ کیا تھا تو اس کو پورا نہیں کریں گے وہ مال مجھے دیں فَقَالَ لَهُ أَبْشِرْ حضور کا دریائر احمد جوش میں تھا اس وقت تو حضور نے اس کو فرمایا اَبْشِرْ تجھے خوشخبری ہو فَقَالَ وہ کوئی گاؤں کے رہنے والا بچارہ تو وہ کہنے لگے قَدْ أَكْسَرْتَ عَلَيَّ مِنْ أَبْشِرْ آپ بہت بشارتیں دے چکے ہیں یعنی مجھے تو وہ مال چاہیے جو مجھ سے آپ نے وعدہ کیا وہ دیجئے بشارتیں آپ بہت دے چکے ہیں تو حضور تیبو موسیٰ شریف فرماتے ہیں فَأَقْبَلَ أَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلْعَلٍ حضرت ابو موسیٰ شریف اور حضرت بلال حبشی کی طرف حضور متوجہ ہوئے قَحَيْعَةِ الْغَدْبَانِ یعنی جس طرح کوئی آدمی نراض ہوتا ہے تو اس حالت میں حضور ان کی طرح متوجہ ہوئے فَقَالَ رَدَّ الْغُشْرَ آج تو دریائے رحمت جوش میں تھا جو چانگتا چاہتا مانگ لیتا مل جاتا لیکن اس کی قسمت میں نہیں تھا اس نے اس بشارت کو رد کر دیا ہے فَأَقْبَلَ أَنْتُمَا تم دونوں اس کو قبول کر لو حضرت ابو موسیٰ شریف اور حضرت بلال حبشی سے قَالَ قَبِلْنَ ان دونوں نے حضرت کی حضور ہم اس بشارت کو قبول کرتے ہیں سُمَّ دَعَابِ قَدْحِن فِيهِ مَا اُن پھر حضور نے ایک پیالہ منگایا اس میں کچھ پانی تھا فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْحَهُ فِيهِ وَمَجْجَ فِيهِ حضور نے اپنے دونوں ہاتھ اس پانی میں دوہے چہرہ مبارک دعا اور اس میں کلی کی سُمَّ قَالَ اِشْرِ بَابْ مِنْهُ پھر حضور نے ان دونوں کو حضرت ابو موسیٰ شریف اور حضرت بلال حبشی سے فرمایا پیلو اس میں سے وَأَفْرِغَ عَلَىٰ وَجُوْحِكُمَا وَنُحُورِكُمَا اور اس میں سے پیو بھی اور اس کو اپنے چہرے اور اپنے سینے پہ انڈہل لو وَأَبْ شِرَا وَتُمْهِ خُوشْخَبْرِی ہو اب اس کا بیان نہیں یعنی ہر دنیا آخرت کی ہر نعمت گویا حضور نے اطا فرما دی کوئی چیز یعنی محدود بیان نہیں کی کہ صرف اس چیز کی خوشْخَبْرِی جنت کی بھی اور ہر چیز فَأَخَذَا الْقَدْحَ ان دونوں نے اس پیالے کو لیا فَفَعَلَا تو جیسے حضور نے فرمایا تھا انہوں نے پیا بھی اور اپنے موں پہ چہروں پہ اور اپنے سینے پہ اس کو انڈہلا فَنَعَدَتْ اُمُّ سَلْمَتَ مِنْ وَرَانَا اس سطر اب چونکہ حضور سفر میں تھے تو حضور کا جو خیمہ مبارک تا خیمہ کے اندر پردے کے پیچھے ام المومنین حضرت ام سلمہ وہ یہ بات سن رہی تھی ساری تو انہوں نے پردے کے پیچھے سے پکار کے کہا اَنْ اَفْدِلَا لِأُمْكُمَا سارا خود ہی نہ تم نے پی لینا اور اپنے اوپر نہ اڑھے لینا یہ برکت والا پانی کچھ اپنی ماں کے لیے بھی بچانا کہ حضور کی ازواجِ متاہرات ہے وَعَذْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ حضور کی ازواج حضور کی بیویاں تمام مومنوں کی مائیں ہیں تو انہوں نے پیچھے پردے کے پیچھے سے پکار کے کہا کہ تم سارا یہ نہ پی لینا اور اپنے اوپر نہ اڑھے لینا کچھ اپنی ماں کے لیے بھی بچا کے رکھنا فَأَفْضَلَا لَهَا مِنْهُ تَعِفَةً اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کا پانی جس سے حضور نے ہاتھ دویا چہرہ دویا جس میں کلی کی اس سے برکت حاصل کی جاری ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے ہنہیں حضور کا عدب حضور کا احترام سب سے مقدم تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ رحمہ اجمعین اور تین واقعات میں نے بخاری شریف سے نماز کے بتایا جن میں صحابہ اکرام حضور کا عدب اور احترام کیا کرتے تھے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ رحمہ اجمعین کا سبیل اور رستہ یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور احترام سب سے مقدم رکھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو فرمایا کہ وَمَنْ يُشَاطِقِ الرَّسُولِ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَا ہدایت واضح ہو جانے کے بعد وَيَتَّبَيْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ اور مومنوں کا رستہ چھوڑ کے اور رستہ اختیار کیا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدر وہ چلا یعنی اس کی رستی ڈھیلی کر دیں گے اس کو دنیا میں ڈھیل دیں گے وَنُسْلِهِ جَهَنَّم اور اس کو جہنم میں لے جائیں گے وَسَاعَتْ مَسِیرَ اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی تو سبیل المومنین اس کی مخالفت گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے کہ جو مومنوں کا رستہ ہے اب دیکھئے اس سے علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اجمع امت وہ حجت ہے کہ اگر کسی بھی مسئلہ پہ ساری امت کے لوگ متفق ہو جائیں تمام علماء متفق ہو جائیں تو وہ اسی طرح ہے جس طرح گویا قرآن پاک کی آیت کی طرح یعنی اس پہ اسی طرح عمل کرنا لازم ہے جس طرح قرآن پاک میں عمل کرنا لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کا رستہ چھوڑ کے کسی اور رستے کو اختیار کرنے کو یعنی گمراہی اور جہنم جانے کا رستہ بیان کیا لیکن اب اجماع امت صحابہ اکرام کے دور میں تو بہت سے مثال ایسے ہوئے کہ جن میں تمام صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی نے مجمعین کا اتفاق ہو گیا لیکن اس کے بعد کوئی ایسی صورت ممکن نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی ہے کہ ساری دنیا کے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اور پھر سب ایک مسئلے پہ متفق ہو جائیں یہ بڑا مشکل ہے لیکن بہرحال کوئی بھی ایسی بات جس پہ ایک دفعہ اتفاق ہو جائے ساری امت متفق ہو جائے ساری امت کے علماء متفق ہو جائیں تو وہ اجماع امت جو ہے وہ یعنی سب کے لیے لازم ہے اس پر عمل کرنا آگے فرما اللہ تبارک و تعالی اس کو نیم بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس سے کم جو ہے وہ جس کے لیے چاہے گا وہ بخش دے گا اور جس نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کیا اس کی عبادت میں کسی اور کو شرک کیا تو بے شک وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا شرک سے مراد یہاں مطلقا کفر ہے اب شرک کیا ہے مشرک جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالی کو بھی کسی نہ کسی انداز میں مانتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے ان کی بھی عبادت کرتے تھے یعنی اللہ تعالی کو بھی مانتے تھے لیکن بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے ان کو بھی الہ اور معبود مانتے تھے اور ان کی بھی پوجہ و پرستش کرتے تھے تو شرک کفر کی بہت سی اقسام میں سے ایک قسم ہے اب کافر تو وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں کہتے نہیں ہے ہی کو نہیں بس خود ہی دنیا ساری بن گی خود ہی چل رہی ہے کوئی بنانے والا نہیں کوئی چلانے والا نہیں وہ بھی کافر ہیں جو اور مثلا آپ کو خدا مانتے ہیں اس کی پوجہ کرتے ہیں مجوسی وہ بھی کافر ہیں تو کفار کی بہت سی اقسام میں سے ایک قسم ہے شرک یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی کسی انداز میں ماننا لیکن کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھنا تو شرک بول کے یہاں کفر مراد ہے کہ جس کا خاتمہ کفر پہ ہوا جس کی موت کفر پہ واقعہ ہوئی اس کی بخشش نہیں ہوگی اس کے علاوہ جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیعت پہ رکھا کہ چاہے تو اس کو اپنے فضل و کرم سے بخش دے چاہے تو اس کو گناہوں کی سزا دے کے پھر اس کو بخشش دے لیکن بہرحال جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے اس کی بلاخر بخشش ہو جائے گی لیکن جس کا خاتمہ کفر پہ ہوا اس کی بخشش نہیں ہوگی تو یہاں شرک سے مراد کفر یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بتوں کی پوجہ کرتا ہے یا کسی انداز میں بھی شرک کرتا ہے اس کی تو بخشش نہیں ہوگی باقی کفر بخشے جائیں گے نہیں یہاں ایک یعنی فرد بول کے کل مراد لیا گیا ہے کہ ہر قسم کا کفر جو ہے جس طرح کا کافر ہو جو کفر کی حالت میں مر جائے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی یہ آیاء مبارکہ جو ہے یہ دو مرتبہ آئی ہیں اسی صورت میں پہلے اس کا پہلا جز یہی اگلا جملہ جو ہے وہ میں ہی شرک باللہ ہے وہاں یہ ہے کہ اس نے بہت بڑا افتراب بند اور یہاں یہ ہے کہ وہ بہت دور گمرائی میں پڑ گیا تو باقی ایک ہی آیاء مبارکہ ہے اس کے زمن میں امام ابن کسیر نے بہت سی احادیث مبارکہ نکل کی ہیں جن کا لبے لباب یہی ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا اس کی یعنی اللہ تبارک و تعالی بہارحال اس کی بخشش فرمائے گا چاہے تو اپنے فضل و کرم سے شروع میں اس کو بخش دے اور چاہے تو یعنی اس کو گناہوں کی سزا دے کہ اس کو بخش دے لیکن وہ بخشا جائے گا لیکن جو کفر کی آلت میں مار گیا پھر اس کی کسی صورت میں بخشش نہیں ہوگی حضرت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں یہ مختلف طریقوں سے اور مختلف محدثین نے اس کو کہیں تفصیل کے ساتھ اور کہیں اس کو اختصار کے ساتھ روایت کیا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں خرجتو لیلتم من اللیالی ایک رات کو میں حضور کے ساتھ نکلا دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے ہو گیا تو حضور نے مجھے دیکھا اور فرمایا کون ہے ابو ذر تو میں نے عز کیا جعالن اللہ و فضا کا حضور اللہ تعالی مجھے آپ پہ فضا کرے میں ابو ذر آپ کا غلام ہوں تو حضور نے فرمایا تعالی آ جاؤ چل رہے ہیں کچھ دیر چلتے رہے حضور نے فرما ان المقصرین ہم المقلون کہ دنیا میں جن کو بہت زیادہ مال و دولت نعمتیں ملی ہیں نا ان میں سے اکثر جو ہوں گے وہ بروز قیامت یعنی وہ کم والے ہوں کمی والے ہوں گے یعنی ان کو مشکل پیش آئے گی اللہ من آتا یعنی مگر جو اللہ تعالی نے دیا ہے نا اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے یعنی دیتا رہے وعملہ فیہ خیراً اور اس کو بلائی میں خرج کیا وہی ہے تو جس کو دنیا میں زیادہ مال و دولت ملا ہے فرمایا کہ بروز قیامت پھر وہ بڑی مشکل میں ہوں گے ان سے حساب لیا جائے گا لیکن جو دنیا میں دائیں بائیں ہر جگہ پہ ہر نیکی کے کام میں بلائی کے کام میں یتیموں کو مسکینوں کو بیواؤں کو ضرورت مندوں کو ہر جگہ وہ خرج کرتا ہے ہر بلائی کے گام مسجد میں مدرسہ میں یہاں بھی جان ضرورت ہو یعنی خلقِ خدا کو وہاں خرج کرے وہ اس سے مستثناء ہیں باقی جن کو اکثر جن کو دنیا میں زیادہ دیا گیا نا نعمتیں دی گئی ہیں پھر ان سے اسی حساب سے پھر قیامت کے دن حساب بھی لیا جائے گا فامشیتو مآہ حساب فرماتے ہیں کچھ دیر میں حضور کے ساتھ چلا پھر حضور نے فرما یہاں بیٹھ جاؤں حضور نے ایک جگہ مجھے بٹھا دیا حضور کہیں تشریف لے گئے بارال یہ تفصیلی آگے روایت ہے حضور جب واپس تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریلی امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے مَمْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيِّن دَخَلَ الْجَنَّةَ کہ آپ کی امت میں سے جو اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا یعنی کافر نہیں تھا ایمان کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی وہ جنت میں جائے گا یعنی جنت میں جانے کا مطلب یہی علماء نے بیان کیا ہے کہ یا پھر اللہ تبارک وطالع یعنی اس کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا یا وہ اپنے گناہوں کی سزا آنے کے بعد پھر بہرحال وہ جنت میں جائے گا اب اس میں دو روائے تھے ہیں ایک میں یہ آکے حضور نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبریل سے یہ کہا کہ حضرت جبریل امین نے کہا بشر امتکا انہو مماتا لا یشرک باللہ شیئن دخل الجنت کہ جو بھی آپ کی امت میں سے اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ تعالی سے شرک نہیں کرتا تھا یعنی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا وہ جنت میں جائے گا کل تو یا جبریل وین سارا کا وین زنا حضور فرماتے ہیں میں نے کہا جبریل اگرچہ وہ چوری کرے اگرچہ وہ اس نے بدکاری کی ہو کال نعم حضرت جبریل امین نے کہا ہاں اگر اس نے چوری بھی کی یا بدکاری بھی کی پھر بھی وہ بلاخر جنت میں چلا جائے گا کل تو وین سارا کا وین زنا تو تو میں نے پھر کہا کہ اگرچہ اس نے چوری بھی کی ہوگا اس نے بدکاری بھی کی ہو کالا نام حضرت جبریلی امین نے کہا ہاں ہاں قلتو و ان سرکا و ان زنا اور میں نے پھر تیسری مرتبہ یہ کہا کہ اے جبریل اگرچہ اس نے چوری کی ہو بدکاری کی ہو کالا نام و ان شارب الخمر حضرت جبریلی امین نے تیسری مرتبہ کہا اگرچہ اس نے شراب بھی پی ہو یعنی شراب جو ام الخبائس ہے کہ شراب پینے کے بعد پھر انسان کو جب ہوش نہیں رہتا ہے تو پھر وہ تمام برائیاں وہ کرتا ہے جو ہوش و آواز میں شاید نہ کرتا ہو تو حضور نے تین مرتبہ پوچھا کہ اگرچہ اس نے چوری کی ہو کہ اس نے بدکاری کی ہو تو دو مرتبہ تو حضرت جبریلی امین صرف نعم کہتے ہیں تیسری مرتبہ فرمایا کہ ہاں اگرچہ اس نے شراب بھی پی ہو پھر بھی جب ایمان کی عالت میں اس کی موت واقع ہوئی ہے تو بالاخر وہ جنت میں چلا جائے گا اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب حضور نے یہ بیان فرمایا کہ حضرت جبریلی امین نے مجھے آکے یہ کہا ہے مَمْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ کہ آپ کی امت میں سے جو اس حالت میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو وہ جنت میں جائے گا تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ مَنِ اَذْكِيَا وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَكَ کہ حضور اگرچہ اس نے چوری کی ہو اور اس نے بدکاری کی ہو تو حضور نے فرمایا اگرچہ اس نے بدکاری کی اگرچہ چوری کی ہو بعض روایات میں ہیں کہ تین مرتبہ حضرت ابو ذر نے یہ عرض کیا تو تیزری مرتبہ حضور نے فرمایا اَلَا رَغْمِ اَنْتْفِ عَبِيْ زَرْن ابو ذر کی ناک خاک علود ہو جائے پھر بھی اس نے جنت میں جانا ہے تو بہرحال یہ یعنی جو حالت کفر میں مرے گا اس کی بہرحال بخشش نہیں ہے تو جو ایمان کی حالت میں جائے گا اس کی بخشش کا بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں جائے گا چاہے شروع میں اس کو بخش دے چاہے اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے دو مرتبہ یہ آیا ہے مبارکہ جو ہے یہ آئی ہے اور آخری ایک دو الفاظ علاوہ باقی پوری آیت یہ کی اب اس میں دیکھئے حضرت زیادہ علمت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لہے پہلی مرتبہ جو آیت نمبر اس کی انچاس ہے اس کے زمن میں تفسیرِ قطبی کے حوالے سے شرک کہتے ہیں کہ شرک کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو پتھر کو درخت کو کسی اور کو کوئی زندہ انسان ہو کوئی مردہ ہو اس کو معبود سمجھنا اس کی عبادت کرنا کوئی بھی چیز ہو تو مختلف شرک کے درجے بیان کرنے کے بعد حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب انصاف کیجئے کہ کوئی مسلمان کسی کے متعلق یہ عقیدہ نہیں رکھتا نہ اس کو الہ سمجھتا ہے نہ اس کو یعنی اس طرح سمجھتا ہے کہ اللہ کی عطا کے بغیر کو کچھ کر سکتا ہے یعنی تین مرتبے شرک کے بیان کیے نا ایک تو یہ ہے کہ کسی اور کو الہ سمجھنا یہ شرک عظم ہوا دوسرا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور یعنی اس کو سمجھنا کہ وہ خود کچھ کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر تو فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور کی عبادت کی جا سکتی ہے کوئی حضور کو عبادت کے لائے کرنی سمجھتا ہے نہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور کا کوئی وصف کوئی حضور کا کوئی خوبی کوئی کمال وہ ذاتی ہے نہیں سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہے تو فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان جب یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے اور یقینہ نہیں رکھتا ہے تو پھر ان لوگوں کو خیال کرنا چاہیے انہیں سوچنا چاہیے کہ جو مسلمانوں کو مشرق ثابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور صرف کرتے ہیں یعنی جن کا کام ہی وہ کسی کافر کو تو مسلمان نہیں کر سکتے یہ تو ان کو توفیق نہیں ہے کہ کسی کافر کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیں ان کا کام بس یہی ہے کہ مسلمانوں کو مشرق ثابت کریں مسلمانوں پر شرق کے فتوے لگا گیا یعنی مسلمانوں کو مشرق ثابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور پھر کیا ہوتا گیا ہے وہ تمام آیات جو مشرقین مکہ اور کفار عرب کے حق میں نازل ہوئیں جن میں شرق کی یعنی جو قیفیت اوپر شرق کی بیان ہوئی یعنی جس طرح وہ شرق کرتے تھے وہ بیان ہوا اس کو وہ لوگ بے سوچے سمجھے مسلمانوں پر چسپان کرتے ہیں انہیں خدا کا خوف نہیں وہ ڈریں کے کہیں ان کا یعنی یحرفون القلمہ ام موادہی کے زمرے میں نے آجائے کہ جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو توڑ مرور کے کئی اور مانا اس کا تو مسلمانوں کو جو مشرق ثابت کرتے ہیں یعنی دیکھنا یہ ہے کہ جس کو شرق کہا جا رہا ہے کیا وہ شرق بھی ہے اب مسلمانوں کے معمولات مسلمانوں کے عقائد جو چودہ سو سال سے چلے آ رہے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے عقائد صحابہ اکرام کے باتابین تبہ تابین ائمہ مجتہدین محدثین صوفیاء اولیاء جن کے جو عقائد و نظریات ہیں آج ان سب کو شرق بتا کے قرآن و حدیث کا ایک ایسا مفہوم اپنی طرف سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو تیرہ چودہ سو سال تک مسلمانوں کا نہیں تھا تو یعنی چودہ سو سال تک تو کسی کو قرآن و حدیث کی سمجھ ہی نہیں آئی آج ان لوگوں کو سمجھ آگی تیرہ سو سال تک لوگ شرقی کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرق ہو جاؤ گے میری امت اجتماعی طور پر شرق میں مبتلا ہو جائے گی فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا اکہ دکہ انفرادی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان کافر ہو جائے کوئی ایسا عقیدہ اختیار کر لے جو شرقیہ ہو لیکن اجتماعی طور پر ساری امت ہی مشرق ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا اور اگر آج ان لوگوں کی بات مان لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرہ چودہ سو سال تک تو لوگ شرقی کرتے رہے مشرقی رہے اب ہمیں اصل دین کی سمجھ جائیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے چھے مرتبہ بخاری شریف کے اندر اس کو توائد کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ غروع راوی ہے انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخراج یوما فصلہ علا اہل اہد صلاتہ علی المیت حضور ایک دن تشریف لے گئے اہد پہاڑ کی جانے جہاں اہد جنگ اہد میں شہید ہونے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی قبریں ان کے مزارات ہیں وہاں حضور تشریف لے گئے اور ان پر نماز پڑی جس طرح جنازے پہ پڑی جاتی یعنی ان کا بعد میں پھر کسی موقع پہ حضور وہاں تشریف لے گئے اور پھر ان پہ جا کے حضور نے ان کی یعنی نماز جنازہ پڑی سم من سارا فائل الممبر پھر حضور واپس تشریف لائے ممبر پہ جلوہ کر ہوئے فقال انی فارت لکم وانا شہیدن علیکم حضور نے فرمایا کہ میں تمہارا پیش رہوں یعنی پہلے جا کے تمہارے انتظام کرنے والا وہ تمہارا گواہ ہوں وانی واللہ لانظر الہ حوزی الان ممبر پہ بیٹھے بیٹھے حضور نے فرمایا کہ میں اپنے حوز کوسر کو اب بھی دیکھ رہا ہوں اس وقت یعنی حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ نگاہ عطا فرمائی کہ حضور نگاہ نبوت سے مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے جنت میں اپنے حوز کوسر کو ملازہ فرما رہے ہیں تو قسم کھا کے فرمایا واللہ لانظر الہ حوزی الان ابھی اس وقت میں اپنے حوز کو دیکھ رہا ہوں وانی اعطیتو مفاتیح خزائن الارد او مفاتیح الارد کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَادِ اور اللہ کی قسم مجھے یہ خوف مجھے یہ ڈر نہیں ہے مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ میرے پاس تم مشرک ہو جاؤ گے کہ اجتماعی طور پر ساری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی حضور نے قسم کھا کے فرمایا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا وَاللَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ ہاں یہ ہے کہ دنیا میں رغبت کرو گے دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے اور دنیا میں مبتلا ہو کے دین سے یعنی دوری ہو جائے گی دین میں وہ رغبت اور وہ توجہ نہیں رہے گی اور یہ بھی بعد والی امت مراد ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدر کے دین کا ایسا دیوانہ بنایا تھا کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی لیکن قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس طرح کھو جائے کہ دین سے وہ دین کی طرف توجہ کم ہو جائے دین سے دوری ہو جائے لیکن فرمایا کہ اللہ کی قسم اب مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ اجتماعی طور پر میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی سب کے سب مشرک ہو جائیں گے یہ حضور نے گرنٹی دے دی کہ میری امت اجتماعی واللہ ما اخافو علیکم انتو شرکو بادی کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرنٹی دیا کہ حضور کی ساری امت اجتماعی طور پر شرک نہیں کرے گی تو دیکھنا یہ ہے کہ جن چیزوں کو شرک قرار دیا جا رہا ہے وہ شرک ہیں بھی یا نہیں ہیں جن چیزوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے جو عقائد و نظریات ہیں انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا ہے اور حضور کی زبان سے انہوں نے حضور کے ارشاداتِ گرامی سنے ہیں اور حضور سے سمجھے ہیں ان کے جو عقائد و نظریات ہیں وہی تمام امت کے اولیاء کے سب کے وہی عقائد و نظریات ہیں اور وہی اصل توحید ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین اللہم انکا فو و کریم تحب الاف و فافو یا غفور یا غفور یا غفور صلی اللہ و تعالیٰ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اللہ برحمت اللہ